کریں گے ان اسپیتالوں میں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتی پہنچا ہے لیکن جو میں ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وائی ڈی اے کے دوستوں نے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے جو لوگوں میں ایک عام تاثر تھا کہ یہ اپنی تنخواں کی بڑھانے کے لیے سارا ہڑتہ لو رہا ہے یا ان کی اپنی ذاتی مفاد کے لیے آج وائی ڈی اے نے ثابت کیا ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ایسی کسی قسم کی بات نہیں ہے وائی ڈی اے کا میں مشکور ہوں وائی ڈی اے نے اپنے تمام مرات چھوڑ دی وائی ڈی اے نے ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کیا اپنے ذات کے حوالے سے ڈاکٹروں کے تنخواہوں کے بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے وہ سارے مطالبات سے دسبردار ہو گئے وہ ہلت سسٹم کی بہتری کے لیے انہوں نے یہ سارا جو ایک خیر سغالی کے طور پر جو یہ پیش کیا ہے تو یہ انہوں نے ہلت سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذاتی مطلب قربانی دے کے تنخواہوں کی ہلت سسٹم کو بہتر کرنے کے بات کیے میں مشکور ہوں ان کا اور میں بلوچستان کے باقی اداروں کو بھی کہوں گا کہ وہ ان کے نقش قدم پہ ٹاکٹر جو وائی ڈی اے کے ذمہ داران ہیں وائی ڈی اے کے دوست ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے صوبے کے اپنے صوبے کے حوام کے لیے اسی طرح جذبے کا مظاہرہ کریں انشاءاللہ بہت جلد اگر یہی جذبہ جو وائی ڈی اے کے دوستوں میں ہیں اگر ہم سب اپنے اداروں میں یہ اسی جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو مجھے یقین ہے کہ بلوچستان بہت جلدی ایک بہتر سمت میں گامزن ہوگا انشاءاللہ اور میں باقی وائی ڈی اے والوں کو جو ہمارے دگر صوبوں میں وائی ڈی اے کے دوست ہیں ان کو بھی میں بزارش کروں گا ایک پاکستانی کے حصیت سے کہ وہ ہمارے وائی ڈی اے سے مشاورت اور ان کے جو ان کا جو اقدام ہے مشل راہ ہے باقی تمام وائی ڈی اے کے دوستوں کے لیے اور خاص طور پہ بلوچستان میں باقی اداروں کے لیے یہ جو مشینری کے ہم نے بات کی اس میں ہم نے اس سمر کا بھی اس کو پابندی کی جائے گے انشاءاللہ کے عوام کے لیے ریڈیالوجی اور پیتالوجی سرویسز 24-7 موجود ہوں گے انشاءاللہ اور یہ انہی دوستوں کی وجہ سے انشاءاللہ ہوں گے اس میں جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن نام لوگوں کی معلومات کے لیے کہ لیوارٹری اور ایکس سری ہے اور جو ایم آر آئی ہے یا باقی چیزیں ان کے لیے انشاءاللہ 24-7 ہوگا انشاءاللہ اسی طرح سے پی جی ایم آئی کا جو مین آفیس ہے سیول اسپیتال میں اس کو وہی رہنے دیا جائے گا ہاں اس کے سب آفیسز باقی جگہوں پہ کھولے جا سکتے ہیں لیکن مین آفیس سیول اسپیتال میں ہی رہے گا سوبے کے تمام ہلت فیسلٹیز میں سوبے کو مزید ہلت کی سہولتیں دینے کیلئے جو اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان بھی آئے دن جو ہےنا ہمارے میڈیکل کالجز ہیں وہ ہمارے ادار ہیں ان سے ڈاکٹر صاحبان فارغ ہو رہے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے بلوشتان کو اور ہلتھ کو اس کی ضرورت بھی ہے تو اس کیلئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چار سو پچاس سے زاہد جو ہے نا وہ اے پی اور ایس آر کی پانچ سو پوسٹوں کی ان کی نئی آسامیوں کی منظوری دی جائے گی وہ سمری موب ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ گو میٹ اس کی منظوری پانچ 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 سو میڈیکل افسر ہے ان کی بھی منظوری دی جائے گی انشاءاللہ میڈیکل افسر میں دونوں ہیں میڈیکل افسر سے مراد یہ ہے کہ اس میں میل بھی ہوں گے فی میل بھی ہوں گے تعداد کے مطابق اور صوبے میں ایڈاک کی بنیاد پر تینات نرسز کو ایکسٹینشن دی جائے گی انشاءاللہ بی جیز اور ہاؤس افسر کی اسٹائی فنڈ جو پوری طور پر ریلیس کیا جائے گا جو رکھے ہیں پچھلے میرے خلال دس مہینے سے ان کو نہیں ملائے ان کو انشاءاللہ پوری طور پر ریلیس کیا جائے گا اب میں ایک بار پھر اپنے وائی ڈی اے کے بچوں کا ان کے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں ایزے بلوچستانی ایزے ہلتھ منسٹر اور اس گورنمنٹ کی کابینہ کے ممبر کے حیثیت سے انہوں نے آج جس محبت کا اظہار کیا ہے اپنے عوام سے انہوں نے جس خلوص کا اظہار کیا ہے اپنے مریضوں سے میرے خال میں میں نے اپنے اس گزشتہ دوار میں میں نے جتنی سیاست کی ہے میں نے اس طرح کا خلوص بڑا کم دیکھا ہے اور میں ان کا ایک تفاہ پھر مشکور ہوں تمام دوستوں کا اور سرکاری وہ اپسران کا جو اس میں ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جل سے جلد یہ چیزیں اپنے پائے تکمیل تک پہنچے باقی طاق صاحب ہمیں بسم اللہ الرحمن میڈیا کے دوستو آپ کا میں شکر گزار ہوں منسٹر صاحب کو شکر گزار ہوں جو بھی ہمارے دوست ہمارے فائننس ایڈیشنل سیکٹری سنجیڈی سیکٹری بیٹھے ایڈیشنل سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے آپ کے توسط سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے اتجاج چار مینوں سے چل رہا ہے ہمارے اتجاج میں کافی باتی ہوئیں کہ ڈوکٹرز اپنے آلانسز کی بات کر رہے ہیں ڈوکٹرز اپنے لئے مانگ رہے ہیں تو ہم عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی عوام میں سے ہیں اگر ہم ڈوکٹرز ہیں اور یہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمارے اشتدار بھی ایک عوام ہیں تو وہ جب ان آسپٹرز کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ جب فیسلٹیز نہیں ہوتی تو ہمارا بھی دل بڑا دکھتا ہے تو اس حوالے سے ہم گورنمنٹ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ کم از کم ہم ایک سنجیدہ مذاکرات میں بیٹھ گئے اور وہاں پہ ہم نے سنجیدہ باتیں کی کہ جس کے حوالے سے منسٹر صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ جو ہماری مشینری کی کمی ہے انشاءاللہ ہم پوری کر کے رہیں گے اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں ہمارے جو آس ایفیسرز یا پی جیز جن کی دس دس مہینوں سے سٹائپنڈ ریلیز نہیں ہوئی تھی ظاہری بات ہے وہ دیوٹیا دن رات دے رہے تھے لیکن کہ سٹائپنڈ ریلیز نہیں ہوئی تھی وہ جاڈ ریلیز کروائیں گے تو اس حوالے سے ہم حکومت کا جو ہے بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آگے جو ہمارا ہیلتھ کے ساتھ ہیلتھ مینسٹر اور ہیلتھ سیکرٹری یا گورمنٹ کے جو افشیز ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوں گی تو وہ عوام کی بیتری کے لیے ہوں گی اور جو مشینریز آئیں گے انشاءاللہ او تالہ عوام دیکھیں گی کہ ڈوکٹرز نے جو جہت کی جو لائٹی چارج ہوا یا تیز دن انہوں نے جیل میں گزارا ٹھیک ہے ہوتا ہے تیریکوں میں ہوتا ہے جب آپ ایک جمان پیش کرتے ہیں اور مطالبہ پیش کرتے ہیں تو اس میں زد و کو بھی ہوتا ہے اور جس میں اگر بات سمجھانی بھی ہو اس کے لیے باگ دوڑ کرنی پڑتی ہے جو باگ دوڑ ہم نے کی ہے تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ آج ایک پوزیٹیو جسٹر کے تحت جو مذاکرات کامیابی کی طرف گئے ہیں تو آگے بھی انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے اور اس حوالے سے اور ہم جو عوام کے لیے یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت پہلے بھی کرتے رہیں ابھی بھی کریں گے اور انشاءاللہ جب تک زندہ تھے اسی بلوچستان میں ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے ایک منٹ میں ایک چیز بتانا چاہوں کہ اس جو آج اماری مذاکرات اور دوستوں کے ساتھ جو بیٹک ہوئی اس میں چیپ منسٹر بلوچستان کا بھی بڑا اہم رول تھا وہ گو کہ اسلامباد میں ہیں لیکن ٹیلی فون پہ ہم سے رابطے میں تھے اور انہوں نے بھی اماری اس سلسلے میں کافی چیزوں میں رہنمائی کی ہے تو ہم چیپ منسٹر بلوچستان کے بھی مشکور ہوں کہ آج اس مذاکرات کو اس حد تک پہنچانے میں چیپ منسٹر صاحب کا بھی بڑا اہم رول ہے اور ان کی رہنمائی سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں میں سے بتائیں کہ چار مینے ہو گئے آپ نے کہا کہ جائے نہیں بار 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 کیا نہیں سمجھتے کہ چار مینے میں عوام جس طرقے پر بہا ہوگی ہے جس طرقے میں نے کچھ قلعاتا ہے گورنمنٹ آپ عوام سے بھی معذرت کریں کہ دوسرا جب سامان سے دارش ہے کہ ہٹالہ خطب ہو چکی ہے اور آئندہ اگر کھنگری یاسنی موجود دی ہوگا وہاں یہ کچھ جائے کہ سوائے دیکھیں اب چار یہ تو بعض دفعہ ہٹالے بڑی لمبی چلتی ہیں بعض دفعہ کم یہ بی بی ہم جہاں پہنچے ہیں بڑے میٹنگوں کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ چار مہینے سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور آج پہلا میٹنگ تھا اور یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو ہم مسلسل لگے ہوئے تین چیزوں میں جس میں آج ہمیں انشاءاللہ کامیابی ہوئی ہے جو ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سٹائک جو ہے وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے چار مہینے سے ہم بیٹے ہوئے ہیں لیکن عوام کے لیے جو ہم نے کہا ہم اپیڈی انشاءاللہ ہسپیٹر کے اندر کیم کے باہر کریں گے وہاں پہ فل فلیج کل کے میٹنگ تک جو ہماری نوٹفکیشنز آئیں گے ہم فل فلیج سرویسز کیم کے باہر دیں گے اور جہاں تک بات ہے کہ لازمی سرویسز ہیں لازمی سرویسز ہیں چونکہ بلوستان گورنمنٹ بھی مینسٹر صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ جب تک وہ آ رہے تھے ہیڈ دپارٹمنٹ کو سمجھ رہے تھے تو اس دوران حکومت کی بھی اس طرح بات یہ تھی کہ ہمیں مجبوراً روڈوں پر نکرنا پڑا اور ہم نے اپنا اعتجاج ریکارڈ کر آیا تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مطلب عوام کے لیے اگر آج ہمارے چار مہینوں کی جدوجہد مشینری لارہی ہے کہ وہ ہمارے پنجاب کے لوگوں کے برابر ہو سندھ کے لوگوں کے برابر ہو اور ہم اس خالیات تو نہیں جا رہے ہیں آج ہمارے پاس مشینری انشاءاللہ آ جائے گی آپ لوگ دیکھیں گے اس میں ہمارے آلاونسیز تھی ہم نے اپنے آلاونسیز چھوڑ دی تو انشاءاللہ جب چار مہینوں کی وجہ سے کھل کو کوئی مریض جو ہے وہ فیسلیٹیٹ ہوگا ان کی انجیو گرافی ہوگی انجیو پلاسٹی ہوگی وہ لاکور پیہ خرچ نہیں کریں گے کراچی جا کے تو یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم یہ پازیٹیو ایکسپیکٹ کو دیکھ لیں اس ٹرائی کی نہ کہ ہم نیگٹیوٹی کی طرف جائیں کہ اس سے ہمارا صوبہ انشاءاللہ جو ہمارے دوست کراچی جا رہے تھے وہ اس کے بعد یہیں پہ رہیں گے ان کے امارہ جو پرائیویٹ ہسپسل میں کر رہے تھے ان کی امارہ یہی آپ کی گورنمنٹ کے ہسپسل میں ہوگی ایک 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 بات پر لوگ یہ سننا چاہ رہے تھے ہم خود بھی بکا شاید آپ گناونس کر رہے ہیں کہ لوگ تو پریشان ہیں صرف آپ کے سیول اور پیمزی کی جو پیڈی ہے یہ دس ہزار سے زیادہ لوگ مریض آتے ہیں وہ تو سارے سفر کر رہے ہیں لائرہ ڈاکٹرز کا اپنا مطاجبہ ہے گورنمنٹ کے اپنے لیمیٹیشنز ہیں لیکن لوگ تو واقعی چار مہنے سے بہت پریشان ہیں اس حوالے سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دو بجے تک پیڈی کر رہے تھے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم چوبیس گھنٹی اسپیٹل میں وہاں پہ اپنیڈی کریں گے دس ہزار لوگ آتے ہیں بیس ہزار لوگ آتے ہیں رات میں بھی ہم بیٹے ہوں گے دن میں بھی بیٹے ہوں گے رات دس بجے تک بھی بیٹے ہوں گے وہاں پہ اپنیڈی کریں گے جب تک دس ہزار لوگ آتے ہیں ہم کیم کے باہر انشاءاللہ فسلیٹیٹ کریں گے اس کا ازالہ ہوگی لیکن دیکھئے ایک بات میں دوستوں کے خدمت میں گزارش کروں کہ اب جہاں چار مہینے گزر گئے اب دنوں کی بات ہے انشاءاللہ اب دنوں کی بات ہے انشاءاللہ تعالی سب معاملات اپنے جگہ پہ آئیں میرے کوشش تو یہ ہے کہ اسی مالی سال میں ہوں اسی مالی سال میں جو سوال ہے جو مشین بھی موجود ہے انڈیو پلاسٹنگ کے حوالے تھے اس کے لئے فنڈ بھی ریلیز ہوتے ہیں اور سیکیری سیاسم کی جانے سے نوٹیشن بھی شیئر ہوتے ہیں لیکن اب دن انڈیو پلاسٹنگ اس کی کیا ہو جاتے ہیں اور اس میں رفلت پر کیا کر رہے ہوئی جی اصل میں ہم جو گلا کرتے رہے ہیں ہم اشاہ سے جب فائننس ڈپارٹمنٹ ریلیز دے دیتا ہے وہ اتنا لیٹ کرتی ہے کہ وہاں پہ جب وہ بیڈن وغیرہ کونٹرکٹر کے ساتھ مذاکرات یا وہ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل منگوانا پڑتا ہے پاکستان میں مشریف موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے فلکچویشن آتی ہے ڈولرز میں اور وہ پیسے بڑھ جاتے ہیں کمپنی جو ہے وہ کونٹرکٹ منسوخ کر دیتی ہے تو اس حوالے سے منسٹر صاحب کو جو ہم فائننس کے جو نمائندے آئے تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ بروقت جو ہیلت کی مشینری ہے ان کی پیسے بروقت ریلیز کیا کریں تاکہ وہ جلدی پہنچ جائے ابھی بھی پیسے ریلیز ہوئے ہیں لیکن وہ کونٹرکٹر درمیان سے چلے گئے کیمپ ہمارا کیمپ ہمارا اسی طرح قائم رہے گا اوپی ڈیز انشاءاللہ کیمپ کے باہر رہوں گی دو دن کی بعد ہے دو دن کے لیے جو ایسے کیا آپ نے کہا عوام کے لیے عوام کے لیے 26 گھنٹے بیٹھے ہیں کیمپ کے باہر جو جی ہماری اتجاج جو ہے وہی پہ قائم رہے گی دیکھیں ایک پازیٹیو جیسر آیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے میڈیا کو بروقت انفارم کرتے رہے ہیں ایک خلا تھی ہمارے بیچ ہمارے بیچ وہ خلا پر ہو گئی ہے ہمارے سٹرائک کی وجہ سے کوئٹا کے اس وقت کوئٹا کے دو ہسپیٹلز میں صرف ایمارائی مشین ہے پانچ ہسپیٹلز میں ایمارائی 1.5 ٹیسلا کی جو اس وقت بنیا کی جدید ایمارائی مشین ہے یہ کوئٹا کے اندر انشاءاللہ انسٹال ہو گئے سیٹی سکین 164 سلائسز کی صرف ایک اس وقت دو اس وقت ہیں سوڑے کے اندر باقی تین ہسپیٹلز کے اندر مزید سیٹی سکین کی اویلیبیلیٹی ہوگی انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی کی مشینیں اویلیبل ہوں گی سی آر میں ایمیجز اویلیبل ہوں گے اور انڈوسکوپی کی مشینیں اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ یہ سی سٹرائک کی وجہ سے چاہے ہم جیل گئے یا ہم نے دنڈے کھائے اس لئے ہم مل بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو انہ سارے ہسپیٹلز کو ایکوپٹ کیا جائے گا جب یہ ہسپیٹلز ایکوپٹ ہوں گے تو انشاءاللہ چاہے آرٹوپیڈک کے حوالے سے چاہے سپائن کے حوالے سے گیسٹرائنٹرالوجی کی حوالے سے کسی بھی پیشنٹ کو انشاءاللہ اگر وہ گورنمنٹ ہسپیٹلز پر ٹرسٹ کرتا ہے اگر جو نہیں کرتا ہے اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتا جو ٹرسٹ کرتا ہے انشاءاللہ اسے صوبے سے باہر جانا نہیں پڑے گا ہلتھ کارڈ کے حوالے سے کے پی کے میں جو مشکلات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ پرز کریں ہلتھ کارڈ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں پانچ دن وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہ سکتا ہے چٹے دن اس کارڈ میں وہ ایڈمیٹ نہیں رہ سکتا اس طرح سے بعض میڈیسن کے حوالے سے پارمسیوٹیکل کمپنیاں جو ہیں وہ مقصود دوائیں سپلائی کرنا چاہتی ہیں انشورنس کمپنیوں کے ساتھ مل کے جو ہمیں معلومات دی گئی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج کیس میٹنگ میں اس پہ بھی بات ہوئی ہے اور جو بلوشتان میں ہلتھ کارڈ دیا جائے گا اس میں ان کے حوالے سے یہ جو تمام مشکلاتیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کو ایڈرس کرنے کی کوشش کریں گے یہ بھی آج ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے ہمارے